السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن فائی فائی حضرت عقباء ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن مؤمن کا بھائی ہے ایمان والے کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے البتہ پہلا پیغام بھیجنے کے بعد اگر ان کی بات ختم ہو جائے تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے تھوڑے سے تشریف سن لیجئے سوڑے پر سوڑا کرنے کا مطلب جو سوڑا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوڑے پر سوڑا کرنے کے کئی مطلب ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سوڑا ہو چکا پھر تیسرا شخص بیچنے والے سے یہ کہیں اس شخص سے سوڑے کو ختم کر کے مجھ سے سوڑا کر لو یہ مناسب نہیں ہے معاملات میں عمل کے لیے اہلا مائل کرام سے مسائل معلوم کر لیں نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کئی نکاح کا پیغام دیا ہو اور لڑکی والے اس پیغام پر مائل بھی ہو چکے ہوں اب دوسرے شخص کو اگر اس نکاح کے پیغام کا عیم ہے تو اس شخص کو اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے ہاں اگر دونوں طرف سے معاملہ ختم ہو گیا سوڑے کا معاملہ بھی ختم ہو گیا نکاح کا پیغام کا معاملہ بھی ختم ہو گیا لڑکی والے نے منع کر دیا لڑکی والے نے منع کر دیا اب جائے دے سکتے ہیں تو ہر اس کے بات نہیں ہے علماء کے پاس بیٹھئے اور علماء کے پاس بیٹھ کر یہ مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے اب پڑھئے میرے ساتھ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعتی ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَا یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یہ دعا ابراہیمی ہے علماء نے لکھا ہے جو یہ دعا مانگتا رہے گا اللہ اس کی اولادوں میں بے نمازی پیدا نہیں کرے گا اس کی اولادوں میں سب کو اللہ دیندار بھی بنائے گا اور نمازی بھی بنائے گا میں دعا کرتا ہوں اے اللہ قیامت تک کہ آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو اے اللہ قیامت تک کہ آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بے دین پیدا نہ ہو اے اللہ کوئی مشرق پیدا نہ ہو اے اللہ نسلیں گم ہو جاتی ہیں ہماری نسل اسلام پر قیام رہے اور قیامت تک ہماری نسلوں میں سارے کے سارے مسلمان موحدین مفسرین دین کے داعی مخلصین تو پیدا فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین